بلکہ ایک صاحب کا تو فون آیا ان کو فالج ہوا تھا بچاروں کو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے آدھا دھڑ ان کا مفلوج علاج کر کر کے تھک گئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ فلا مزار پہ جانا تو وہ وہاں سے تمہارا دھڑ ٹھیک ہو جائے گا میں نے کہا دیکھو وہ جو بھی بابا تھے جو بھی نیک آدمی ہوں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کے دونوں دھڑ کے آو گئے تھے مفلوج انتقال میں یہی ہوتا ہے نہ ادھر کا دھڑ کام کر رہے ہیں نہ ادھر کا میں نے کہا پھر ان کو غسل دیا گیا ان کے کپڑے اتارے گئے ان کو ادھر لٹایا یوں کرایا تو وہ ان کا ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام ہے بھائی تو جس بچارے کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں چاہے وہ کتنا بڑا بزرگ ہو وہ آدھے دھڑ والے کو ٹھیک بھولو بھائی اگر ان میں یہ ٹھیک کرنے کی طاقت ہوتی تو سب سے پہلے اپنا کم از کم آدھا دھڑ تو ٹھیک کرتے نا کمال ہے جس کا آدھا دھڑ خراب ہے وہ ایسے کے پاس جا رہے ہیں جس کے دونوں دھڑ کام دھڑ سمجھتے ہیں نا آدھا پورشن جس بوڈی کا تو ان کی سمجھ میں آیا الحمدللہ وہ حاجات پوری کروانے کے لیے مزار نہیں ہیں اس کے لیے مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہیں اللہ کے گھر میں یہاں دعا مانگو اور تگڑی دعا مانگنی ہے تو بیت اللہ پہنچ جاؤ سیدھا اللہ کے اصل اوریجنل گھر یہ بھی اوریجنل گھر ہے وہ بالکل مرکز ہے وہ تمام گھروں کا سر بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگو غلاف پکڑ کے دعائیں مانگو اور ملتظم سے چمٹ کے دعائیں مانگو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتظم سے چمٹ کے دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے وہ کہہ رہے ایک دہاتی آیا میں نے وہاں ملتظم پہ دیکھا وہ چمٹ چمٹ کے ملتظم دعا مانگ رہے وہ بیچارہ سیدھا ساتھ دہاتی پھر مجھے آکے بتا رہے کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے دعا مانگی ہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ میرا یہ کام کر دے وہ سیدھا ساتھا آدمی تھا بیچارہ اس کو نہیں بتاتے جیسے ہم بالکل کسی کا گریبان پکڑ لیتے نا بھائی یہ کام کر کہہ رہے آج تو ہم نے اللہ کا گریبان پکڑ کے بولا ہے کہ اللہ ہی میرا یہ کام کر دے تو وہ بیچارے کی اپنی تعبیر تھی کوئی ہوتا تو فوراں گستاخ کا فتوہ لگا دیتا اس کے اوپر وہ جیسی سیدھا دہاتی جیسی اس کی زبان جو اس کے جذبات تھے وہ اسی الفاظ میں اس نے اس کو بتایا تو حقیقت یہی ہے کہ جو ملتظم پہ کھڑے ہو کر جب بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کے اور رسار وہاں رکھ کے دعا مانگتے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے لپٹ کے لپٹ کے دعا مانگ تو یہ ہے مسجد میں آؤ گھر میں رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا مانگو مزار پہ اگر جا رہے ہو تو ان بزرگ کے لیے دعا مانگنے کے لیے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ بڑے بزرگ تھے ان کی قبر پہ گئے تو ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کے درجات اور زیادہ بلند کر دے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے آگے بڑھو گے تو کیا ہو جائے گی بیدت ناجائز